پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جو کہ میں نے دیکھا ہم سب کہ میں کہیں پر گئی ہوں دو حصے دیکھیں میں نے مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلا حصہ کون سا ہے میں نے دیکھا ہم سب کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے جو کہ میرے گھر میں تیس پاروں کا ایک باکس ہے وہ والا ہے میں نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور میں گلی میں کھڑی بھی ہوں سامنے بڑی عمارتیں ہیں اور میرے بہنوی ہیں یا کوئی شخص ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سنامی آگیا سنامی تو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ تفان آنے والا ہے کوئی تو ہوگے سنامی آ رہا ہے تو اچانک اقدم دیکھا کہ بلڈنگوں کی بیچ میں سے گندے پانی کا سیلاب آ رہا ہے بہت تو مجھے لگن میں مجھے خیال آیا جلدی سے کہ میرے ہاتھ میں تو قرآن ہے اور یہ اس میں دوب جائے گا اور مجھے اسے بچانا ہے تو میرے سامنے والی بلڈنگ میں کمرہ ہے اور اتنی روشنی توٹ رہی ہے اس میں سے میں جلدی سے قرآن کو پکڑ کے اس قمرے کی طرف بھاگی کہ میں اندر چلی جاؤں تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے لیکن وہ سنامی جو تفان جو تھا وہ اتنا بڑا آیا کہ میں گر گئی اور قرآن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں جلدی جلدی قرآن ہاتھ مار رہی ہوں پانی میں کہ قرآن کی سپارے جو ہیں وہ چلے نہ جائیں اور جلدی سے میں کچھ سپارے میرے ہاتھ میں آگئے میں نے پکڑ لیے اور کچھ میں ڈھونڈ رہی ہوں پھر وہ سامنے ایک ایک اور حصہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں وہی قرآن ہے اور اس میں دبے میں سے روشنی پھوٹ رہی ہے بہت تیز اور میں سب کو بتا رہی ہوں کہ دیکھو میں یہ نیا قرآن لائی ہوں آبو اور یہ جو ہے یہ میں اب پڑھوں گی میں وہ قرآن کے بارے میں ان کو بتا رہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ ایک عرصے کے بعد آپ کی قول ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور ہیوسٹن والوں کو سب کو جائرہ آپ اس میں رہتی ہیں سب ہیوسٹن والوں کو خاص طور پر برکت دیں اور سلامتی عطا فرمائے ویسے تو تمام ویورز کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور خاص طور پر آپ کا جو ایک تعلق ہے ہمارے رحم ٹی وی کے ساتھ اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے باقی جہاں تک پہلی آپ کی مشکل کا تعلق ہے نشان آپ کے بدن پر ابھی پر پڑھ رہے ہیں اب آپ ایسا کریں کہ تیسرا کلمہ تمجید کلمہ تمجید جو ہے روزانہ صبح دوپیر شام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر پورے بدن پر پھیر لیا کریں پھونک لیا کریں اول آخر جو ہے ایک مرتبہ درود عبرہمی پڑھ لیں گیارہ مرتبہ جو ہے یہ تیسرا کلمہ تمجید اور اس میں یعنی عظیم تک یہ پورا پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف رفع ہو جائے گی اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیز سے آپ شروع کر لیں اور دوسرا خواب آپ نے دیکھا تو ما شاءاللہ اوورال خواب آپ کے حق میں ہیں اور شروع میں جو صورتیال پیش ہے یہ قرآن حال سے چھوڑ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جادو ٹونے کے ذریعے سے آپ کے اوپر زوردار حملے کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اور جیسے آپ نے بتایا بدن پر نشان بننا اور گھر کے اندر جو کیفیات آپ پہلے بتاتی رہی ہیں وہ جو اسی بلیک میجک کی وجہ سے ہے اور آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے لیکن اس خواب کے اندر جب بعد کا جو حساب نے بیان کیا قرآن کریم کا نسخہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے اوپر سے جادو ٹونے اور یہ تکالیف دور ہونے والی ہیں آپ قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کریں روزانہ قرآن کریم جا ہے وہ ویسے جو صورتیں آپ پڑھتی ہیں سوری یاسین سوری واقعہ اور سوری مذہب میں رہو پین جگہ لیکن روزانہ کی ترتیب میں بھی آپ تلاوت شروع کر لیں پہلے ایک صفحہ دو صفحہ ایک ورک دو ورک پڑھیں لیکن روزانہ کی ترتیب بھی قرآن کی جائی رکھیں وہ ایک عرصے کے بعد جو قرآن کریم مکمل ہو کر اور ختم ہوگا اور خیر برکت آپ کو ملے گی میں بھی آپ کے لئے دعا کرتا ہوں